السلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ قدیر حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں قدیر ٹریکٹرز یوٹیوب چینل اور آج میں جس ٹریکٹر کا ڈٹیر ریویو کرنے جارہا ہوں وہ ہے ایم ایف دو سو چالی اٹھاسی مادل ہے اور چورہ سلائیڈ والا یہ ٹریکٹر ہے اور اس کی جو ڈمانڈ ہے وہ تین لاکھ چاس ہزار اس کی ڈمانڈ ہے اور ابھی میں اس کی لک وغیر آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کا ڈٹیر ریویو آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ لوگ اس کی شو کی کنڈیشن وغیرہ چیک کر سکتے ہیں کلر بغیرہ کہیں سے اترا ہوا ہے اس کا لیکن شو کہیں سے بھی ٹوٹی ہو بھی نہیں ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آمین ویسے سے آکدہ کرنا بھی بلکشن کی پہنچوکار کمی نظر ہے اس کے بعد آپ لوگ اس کا جنیٹر بغیرہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اس کا لیفٹی پامپ اور سلہ بغیرہ توٹل جین ون ٹریکٹر ہے اور جین ون کلر میں مجھوڑ ہے یہ آپ لوگ اس کی چیسیز بغیرہ کا کلر دیکھ سکتے ہیں جین ون چیسیز کا کلر ہے اور یہ اس کا ایلک نیر یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کی بریک بغیرہ پایدان چاک کر سکتے ہیں کہیں سے بھی ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں اور ابھی ہم پچھلے ٹائر کی کنیشن دیکھ لیتے ہیں پچھلے ٹائر پر گھٹی تو مجود لہی ہے لیکن چلنے کے قابل ہیں کہیں سے بھی یہ ٹائر پھٹے ہوئے نہیں ہیں بلکل ساو سترے ٹریکٹ ٹائر ہیں یہ آپ لوگ اس کا بائک دیم دیکھ سکتے ہیں یہ مرگار آپ لوگ دیکھ لیں اندر سے بھی اور ابھی ہم اس ٹریکٹر کا ڈیش بورٹ دیکھ لیتے ہیں میٹر مجود ہے اوپر کوئی بھی میٹر اس میں ٹوٹا ہوئے نہیں ہے اور یہ سٹیرنگ ویل آپ لوگ اس کا دیکھ لیتے ہیں یہ ہے انڈریس ہے اس کی اور یہ گیر والا حصہ آپ لوگ دیکھ لیں چیسز کا کلر وغیرہ سمبلی لگی ہوئی ہے اس کے اوپر اور یہاں سے یہ بیلٹنگ کیا گیا ہے یہ آپ لوگ چک کر سکتے ہیں اس کی سیڈ وغیرہ آپ لوگ دیکھ لیں اس میں یہ وعلی سیڈ آپ کو مل جائے گی اور یہ سلنسر آپ لوگ دیکھ کر سکتے ہیں اور یہ اس کا بمپر آپ لوگ دیکھ لیں اس کے آگے بمپر بھی لگا ہوئے اور اس میں لائٹ بھی انسٹال ہے اور یہ فرنٹ سے اس کی جالی آپ لوگ اندر سے دیکھ لیں چور سلیڈ والا یہ ٹریکٹر ہے 880 مانڈل ہے تین لاکھ چاس ہزار اس کی ڈمانڈ کی گئی ہے اور اس طرف کا یہ ٹائر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس طرف کا ٹائر انہوں نے چینج کیا ہوئے کوئی اور لگ آیا ہوئے لیکن اس کی بھی کنیشن ٹھیک ہے اور یہ آپ لوگ نہیں بغیرہ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹا ہوا نہیں ہے اور اس سائیڈ پہ ہم اس کا پمپ دیکھ لیتے ہیں یہ آپ لوگ اس کا پمپ کی حالت بغیرہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھا نیٹر انڈ کلین ہے اس کا کوئی بھی کام نہیں ہونے والا اس وقت یہ اوکے ٹریکٹر ہے نیو بیٹری ہے اس میں یہ آپ لوگ نیچے سے اس کا کلر وغیرہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اس کی سیل سے تھوڑا سا تیل نکلا ہویا ہے یہ پرنٹ سے یہ سیل ہوتی ہے اس کی چیمبر کی اس کے بعد آپ لوگ اس کے ڈیزل فیلٹر دیکھ سکتے ہیں نیو بیٹری ہے اس میں سالف سٹار ٹریکٹر ہے یہ اور اس طرف کا بھی یہ آپ لوگ مقایدان چیک کرتے ہیں کرنیشن بلکل ٹھیک ہے اور یہ اس کے پچھلے ہی سے گا بھی کام ہو کیا گیا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ سائیڈ کا مرگاڑ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اس سائیڈ کے طرف جو ٹائر ہے وہ بھی آپ لوگ اس کی کرنیشن دیکھ سکتے ہیں کہیں سے بھی اس کا ٹائر ہٹا ہوا نہیں ہے یہ ریم بغیرہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ریم کہیں سے بھی ٹوٹا ہوا نہیں ہے لیکن اس کا کلر اتر چکا ہے 88 مارڈل ہے اور اس کے جو مرگاڑ ہے اس میں انڈیکیٹر تو آپ کو نہیں ملیں گے لیکن مرگاڑ کی حالت آپ کو اچھے مل جائے گی اور یہ چھت لگانے کے لیے اس پر ایکسٹرا یہ اینگل بغیرہ لگائے گی ہے یہ آپ لوگ اندر سے اس کی ٹیوب بغیرہ دیکھ سکتے ہیں کھک بھی آپ کو اس میں مل جائے گی یہ کڑے والی کھک اس میں استعمال کی گئی ہے یہ پیچھے سے آپ لوگ اس ٹائر کی حالت دیکھ سکتے ہیں اور اس میں لنک وغیرہ آپ لوگ دیکھ لیں دونوں لنک ویلڈنگ کی گئی ہیں اور اس طرف کی لنک بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی لنک ویلڈنگ کی گئی ہے ایم ایف 248 مارڈل ہے یہ پین لاکھ چاہزہ آریس کٹ بانڈ کی گئی ہے یہ آپ لوگ اس کا دیکھ سکتے ہیں گیج وغیرہ نیو گیج اس میں نیو گیج اس میں استعمال کی گئی ہے یہ اوپر سے آپ لوگ اس کا یہ دیکھ لیتے ہیں پرانے مارڈل کا یہ ٹائرکٹر ہے اٹھاسی مارڈل ہے اگر ہم اس ٹائرکٹر کی لیکیشن کی بات کر لی جائے تو لیکیشن اس کی گجران والے میں مجود ہے یہ ٹائرکٹر گجران والا تتلی علی پاہ ٹائرکٹر شو روم پر مجود ہے اگر آپ اس ٹائرکٹر کو خریدنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں میرا وارسٹرپ نمبر مجود ہے وارسٹرپ نمبر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ